تو یہ ہے میری نئی نویلی بائک اور دیکھ سکتے ہو بھائی کیا ہی مکھن چل رہی ہے یہ اس بائک کے اندر صرف ایک پرابلم ہے اور وہ ہے اس کی ہینڈلنگ کافی زیادہ لیٹ موڑتی ہے یہ مان لو میں نے اب رائٹ موڑا لیفٹ موڑا تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو موڑنے میں بٹ اوورال بائک ایک دم پرفیکٹ ہے اور اس کی فیلال میں ابھی ایک ٹیسٹ رائیڈ لے رہا ہوں سائیمن سے میں نے ابھی آج ہی خریدیا بھائی دو سائلنسر بھی ہے اس کے اندر تو کافی بڑیا بائک ہے اور جو کلر ہے وہ بھی بڑیا ہے اور وہاں پر بھی ایک مجھے گاڑی دکھی ہے جس کا کلر کچھ کچھ اپنی بائک جیسا ہی ہے گاڑی تو بڑیا لگ رہی ہے یار وہ والی یہ لاؤس گینگ والوں کے پاس اتنی بڑیا گاڑی کہاں سے بھائی پتا نہیں کیا سکین ہے لاؤس گینگ والے اتنی بڑیا گاڑی کہاں سے چھوڑا ہے یہ ہو نہ ہو گئے چھوڑا کے ہی لائے ہیں روکو جرہ یہاں پر دو بات کر رہے ہیں ذرا ان کی باتیں سنتے ہیں آخر میں یہ لوگ بات کیا کر رہے ہیں کہاں چھوڑا کے لائے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ لاؤس گینگ والے خرید تو سکتے ہیں یہ اتنی مہنگی گاڑی کہیں نہ کہیں سے چھوڑا کے ہی لائے ہوں گے ارے میں یہ لے جا کے رکھاؤں گاڑی اپنی سیکریٹ بیس پہ ارے بلکل بلکل لے جاؤ لے جاؤ رکھاؤ یہ اوکے اوکے اور باقی جو گاڑیاں وہ بھی رکھاؤں گا میں ارے ہاں جتنی بھی ہم لوگ نے ایک سے ایک گاڑیاں چھوڑا ہی ہے سب کی سب گاڑیاں اپنے اس نئے والے سیکریٹ بیس پہ رکھ کے آ جاؤ ٹھیک ہے بہت ساری گاڑیاں رکھ کے آ جاؤں گا میں اوہو بیس سیکریٹ بیس بیس ارے واہ بھئی ان لوز گینگ والوں نے تو نیا سیکریٹ بیس بھی بنوایا ہے کیا بات ہے بھائی صحیح مجھے میں چل رہی ہے بھائی ان کی زندگی بتاؤ یار ہمارا کوئی سیکریٹ بیس نہیں ہے تکڑا سے اور ان کے پاس گاڑی رکھ سکے ایسا سیکریٹ بیس ہے بھتہ نہیں بھائی کہاں ہی بنوایا ہے ان لوگوں نے اور نیا کہہ رہا ہے وہ مطلب حال فلال میں بنوایا ہوگا ایسے میں جاں کہاں رہا تھا ہاں میں یہ بائیک کے ذرا رائیڈ لے رہا تھا بڑیا ہے بائیک تو دیکھو میں سچ بتا رہا ہوں بڑیا ہے کوئیلیٹی بھی بڑیا ہے چل بھی رہی ہے فاسٹ بھی ٹھیک ٹھاکی ہے بریکنگ کی بات کی جائے تو تھوڑی سے لیٹ ہے بریکنگ بٹھا کام چل جائے گا کونسا مجھے اس سے ریس ویس کرنی ہے آہ سوری بھائی صاحب میڈم سوری تھوڑا گملا ٹوٹ گیا ہم ریلی ویری سوری چلو گئی سائیمن کے شوروم چلتے ہیں اور اس سے فائنل کر دیتے ہیں یالی بائیک پیمنٹ کر دیتے ہیں اس کیو سے اوکے 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 آ رہا ہے رک جا رک جا رک جا رک جا سائیمن کا شوروم بس آنے ہی والا ہے وہ رہا سامنے کی طرف لیٹس کو اوکے 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 آرام سے آئی ٹھیک ہے یار ہینڈلنگ بھی اب میرے کو بڑیا لگنے لگ گئی ہے جب سے اس بائیک کے ساتھ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے لگ گیا ہوں میں بائی سائیمن بائیک بڑیا ہے تیری تو فائنل سبجھو میں بلکل بائی فائنل پیمنٹ کر دیتا ہوں میں چلو گئی اس پیمنٹ بھی ہو گئی ہے یہاں پر بائیک کی اور اب یہ بائیک اوفیشیل ہی ہوئی میری چلتا ہوں بائی سائیمن اور کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا مجھے تم نہیں ابھی تو فیلال کچھ نہیں چاہیے بائیک ہی چاہیے تھی لے لی میں نے نکلتے ہیں گائز اپنے گھر کی طرف لیٹس گو فل سپیڈ ویسے بھائی آج جو لاس اینٹ آس کا موسم ہے کیا ہی کہنے اس کے ایک برزرہ دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے تھوڑی ہی دیر میں بہت تگڑی بارش ہوگی اور تم لوگ دیکھ لینا بارش ضرور ہوگی بھائی ایک دن کالے سے بادل چھا رکھے ہیں اور ایسے بڑیا سے موسم میں لاس اینٹ آس کے نظارے لینا اللہ کی مزیدار ہوگا ایک کام کرتے ہیں فٹا اپنے گھر کی چھت پہ چلتے ہیں ایسا ہے لاس اینٹ آس کا ایک بیوٹیفل سا پیارا سا ویو لیتے ہیں یہ دیکھو بھائی کتنا خوبصورت لگ رہا اپنا لاس اینٹ آس واؤ بھائی بارش ہونے لگ جاتی تو تھوڑا اور زیادہ مزا آ جاتا بٹ کوئی بات نہیں ایسے بھی ویو ایک دم پرفیکٹ ہے بھائی ویسے ہمارے گھر سے کتنی ساری سڑکیں دیکھتے ہیں تم لوگ نے ایک سڑک پھر ادھر مین ہائیوے بھی دیکھنے رکھ جائے گا اگر تھوڑا گھر اپنا اونچا ہو جاتا تو اس والی بیلڈنگ سے اور بھی زیادہ ultimate view آئے گا اس ٹائم پہ یہ کالے بادلوں میں فیال اپنے گھر کی چھت سے بھی ultimate view آ رہا ہے ایک سیکنڈ وہاں پر وہ blue color کی وہی والی گاڑی ہے کیا جو ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھی تھی ہاں گائز یہ تو وہی والی ہے لاز گینگ کی گاڑی یہاں پر کیا کر رہی ہے بتا نہیں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں کیا سوچا ہوں یار وہ گاڑی ادھر ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے ہاں بھائی وہ آ تو ادھر ہی رہی ہے میں کیا سوچا ہوں لوٹ لے کیا اسے چلو ایک کام کرتے ہیں لوٹنے کی تیاری کرتا ہوں اس گاڑی کو لیٹس کو لیٹس کو ویسے بھی وہ گاڑی میرے کو بڑیا لگ رہی تھی اس وقت سے ہی فٹ افٹ سے چلتے ہیں یہاں پر تیار ہو جاتے ہیں اور اس گاڑی کو لوٹ لیتے ہیں آنے دو آنے دو آنے دو ابے وہ گاڑی آئی کیوں نہیں چلی تو نہیں گئی میں تو کب سے یہی پر ہوں نہیں نہیں گئی لگتا ہے پچھلی والی گلی سے چلی گئی وہ گاڑی ابے یار پچھلی والی گلی سے چلی گئی کیا ایک سکیند ایک سکیند یہ تو گلوٹ نہیں یار پچھلی گلی میں تو نظر نہیں آ رہی ہے وہ گاڑی ابے وہ گاڑی پھر گئی کہاں جب وہ اس گلی سے ہی نہیں آئی ٹھیک ہے اس گلی سے بھی نہیں آئی وہ پچھلی والی گلی میں بھی نظر نہیں آرہی ہے گاڑی تو پھر وہ گاڑی گئی کہاں ہاں وہ گاڑی والا واپس گھما کے لے گیا کیا ارے یار اچھی خاصی گاڑی ہاتھ آنے والی تھی ہاتھ نہیں آئی چھوڑو شنچن پنچن کو جا کر اپنی یہ بائک دکھاتا ہوں میں ذرا جو نئی خرید کے لائے ہوں سائمن کے شوروم سے اے شنچن پنچن بھائی زرہ یار ہی بائک دیکھو کیا ہی ultimate بائک ہے رائیڈ لینا چاہوگے تم لوگ ارے ہاں یار تم بائک خریدنے کہتا تھے زرہ بائک دیکھو بھائی بھائی سا کلوے لالابے نیچے لا یہ دیکھو بھائی کیسی لگ رہی ہے تھوڑی سکریچز آگئے لانے میں بڑ چلتا اتنا تو باقی تم لوگ بتاؤ بائک کیسی لگ رہی ہے کلوے بائک تو دیکھو بھائی ultimate سی لگ رہی ہے لیکن ایک بات بتاتو کیا بھائی یہ جو باہر گھوم رہا ہے یہ کیا ہے اس کی موٹر ہے بھائی یہ باہر ہی گھومتی رہے گے اور دیکھ گاڑی سے اتروں گا تو یہ بند ہو جائے گی گاڑی پر بیٹھوں گا جیسے سٹارٹ کروں گا تو یہ گھومنا شروع ہو جائے گی اور پھر اپنی بائک چلے گی فل سپیڈ میں ارے بھائی یہ تو کافی زیادہ یونیک بائک ہے ہاں یونیک تو ہے بھائی ایسے موٹر کسی بھی بائک میں نہیں نکلی ہوتی باہر دیکھنا چاہو گے ارے یہ ہی پر چھوڑ دو ہم لوگ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ لو دیکھتے رہو بھائی بھائی کلوے کتنی مہنگی ہے یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے بس یہی کچھ پندرہ بیس لاکھ کی پڑ گئی اپنے کو بھائی کیا بات کر رہا ہے تو بھائی آگے سائمان نے لوٹا ہے تجھے سائمان نے لوٹا ہے ابہ نہیں لوٹا ہے ٹھیک ہے بھائی میں نے ٹیسٹ رائیڈ لی اس کی مطلب ٹیسٹ رائیڈ لی میں نے اس کی ٹھیک ہے بھائی میں کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے پھر سے چلتے ہیں یار ویو لینے گیا تھا میں اپنی چھت پہ اور اس گاڑی کے چکر میں ویو بھی نہیں لے پایا دوبارہ سے فوکس کرتے ہیں اپنے لوسٹ انڈ ایڈ آس کے ویو پہ کیا ہی بیوڈیفل ویو ہے یار تھوڑا اور سپریم لوکیشن پہ اپنا گھر ہوتا نو بھائی تو جو ویو ہوتا گھر کا وہ ایک دم الگ ہی ہوتا ہے جیسے کی میز بینک بیلڈنگ کے بگل میں ہم لوگ ایک بڑی سی بیلڈنگ بناتے اور اس کو میں نام رکھتا فرینکلن دا بیلڈنگ کیا ہی الٹی میٹ چیز ہے بھائی مزا ہی آ جاتا ایک سیکنڈ وہاں پر پھرسے ایک پنگ کلر کی مجھے گاڑی نظر آ رہی ہے او بھائی سا کیا تگڑی گاڑی ہے یار ایک کام کرو گیا اس کو تو لوٹی لوں گا میں رکھو بھائی اس بار تو ذرا اس گاڑی پہ ہی نظر رکھتے ہیں اس کو تو لوٹی لوں گا میں آ رہی ہے نا بھائی اسی والے روٹ پہ آ رہی ہے تیار ہو جاؤ گائز اس والی گاڑی کو تو میں جانے نہیں دوں گا اپنے ہاتھ سے لوٹ کری رہوں گا آنے دو ایک بار آنے دو بس ایک بار ایک بار تو آنے دو آجا آجا گاڑی فٹا فٹ سے آجا اب آجا بھائی ہلو یہ گاڑی کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی کہاں گئی ابھی یہ جو پنگ کلر کی گاڑی نظر آ رہی تھی اب یہیں تو تھی بھائی ابھی یہیں پہ جسٹ تھی وہ ارے ایک سیکنڈ یہاں نہیں گئی اگر وہ ادھر اس والے روڈ سے نہیں گئی تو وہ ڈیفینیٹلی پیچھے والے روڈ سے گئی ہوگی یار اتنی تگڑی تگڑی گاڑیاں آ رہی ہیں یہ جا کہاں آ رہی ہیں ارے کیا ہو گیا یار ایک سیکنڈ رکھو بے ذرا رکھو رکھو بھائی کلویا ہوا کیا بتائے گا ذرا تو ابہ رکھ جاؤ نا دو منٹ ایک سیکنڈ میں آپ ہی آتا ہوں ارے کہاں لے کر جا رہے یار نہینے ویلی بھائی ابہ رکھو بے تم لوگ اگر وہ گاڑی گائز ہمارے روڈ سے نہیں گئی تو وہ ڈیفینیٹلی اس روڈ سے گئی ہوگی ٹھیک ہے اس روڈ پہ جرہ آگے چلتے ہیں زیادہ دور تو وہ گاڑی گئی نہیں ہوگی کیونکہ کافی سلو چلا رہا تھا جو اس کا ڈرائیور تھا تو کہاں لے کر گیا وہ گاڑی ایک سیکنڈ نہیں بھائی اس والے روڈ پہ تو نہیں ہے شاید وہ گاڑی زیادہ ہی آگے نکل گئی لیکن نہیں نکل سکتی بھائی اتنی جلدی کوئی کیسے گاڑی لے جا سکتا ہے کیسے بھی لاؤس سینٹوس میں سارے بندے ایک دم سلو ہی گاڑی چلاتے ہیں بھائی نا دور دور تک مجھے وہ پنک کلر والی گاڑی نظر آ رہی ہے نہیں وہ کچھ دیر پہلے جو گلو کلر کی گاڑی تھی وہ لاؤس گینگ والی وہ نظر آ رہی ہے یہ گاڑی ایک جا کہا رہی ہے بتا نہیں بھائی کیا سینٹوس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی وہ گاڑی نا اس روڈ پہ گئی نا میرے گلی میں گئی تو وہ گاڑی اچانک سے میرے گھر کے پاس آ کے گئی تو گئی کہاں کیا سینٹوس بھائی دیکھو سب سے پہلے میں بس راستے سے گجر رہا تھا تب ہی مجھے لاؤس گینگ کا بیس دیکھا ٹھیک ہے وہاں پر مجھے گلو کلر کی گاڑی دیکھی ایکزیکٹلی ویسی ہی گاڑی مجھے اپنے گھر کے آگے دیکھی تو میں نے اس کو لوٹنے کی سوچی ٹھیک ہے وہ گاڑی نہ ہی میرے گھر کے آگے سے گئی نہ ہی پیچھے والی گلی سے گئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مجھے لگا شاید وہ گاڑی گھما کے واپس چلا گیا ہوگا بندہ لیکن دوبارہ بھی کچھ دیر پہلے تم لوگ نے پنک کلر کی گاڑی دیکھی وہ گاڑی آگے آ بھی رہی تھی لیکن جب میں اس کو لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا وہ گاڑی پھر سے گاہ اب ہو گئی تو یہ گاڑیاں گئی کہاں definitely بھائی وہ نہ واپس گئی ہیں اور نہ ہی ہمارے روڈ سے گئی ہیں وہ کہیں تو چلی گئی گاڑیاں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے اگر مان لو جس راستے سے وہ گاڑی آئی ہیں اگر وہ واپس گھما کے لے گیا ہو گاڑی تو ذرا اس والے راستے پہ بھی چل کے دیکھ لیتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا رکھو 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 یار کنفیوز جو رکھاؤ میں بہت زیادہ بری طریقے سے دو دو گاڑیاں آئیں میرے گھر کے پاس میری گلی میں لیکن میری گلی سے نکلی نہیں اور گائب ہو گئی واپس بھی نہیں گئی وہ تو گئی کہاں پھر رکھو رکھو گائیز ایک سکنڈ ہو سکتا ہے وہ گاڑیاں واپس گھما کے ان کا جو ڈرائیور ہو وہ واپس لے گیا ہو تو واپس لے کے بھی جائے گا تو کتنی دور لے کے چلا جائے گا تھوڑی بہت دور ہم بھی دیکھ رہتے ہیں ادھر تو دور دور تک نہیں نظر آ رہی ہے نہیں ادھر نظر آ رہی ہے وہ پنگ کلر کی گاڑی ادھر بھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر بندے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا ان لوگ نے پنگ کلر کی گاڑی کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے رکھو 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 گائیز رکھو ہیلو میڈم آپ یہاں پر کافی دیر سے ہو ہیلو میڈم میڈم آپ لوگ یہاں پر کافی دیر سے ہو بھاگ گئی ہے تو چھوڑو یار میڈم سے چھوڑو کسی بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہو گا یہاں پر اب کوئی ہے بھی نہیں لاز سینٹ آس میں آج یہاں پر ایسے تو بھتے رہے بندے گھومتے رہتے ہیں گلیوں میں آج کوئی نہیں ہے وہ تو میڈم تھی وہ بھی بھاگ گئی کس سے پوچھو کس سے کوئی اور ہے کیا نہیں یار کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا ہے جس سے میں پوچھ سکتا ہوں چھوڑو پتہ نہیں کہاں گئی وہ گاڑیاں کافی سٹرینج چیز ہے ہے بھائی صاحب کیا ہو گیا بھائی صاحب آپ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہو مارنا نہیں چاہ رہا سر آپ سے ایک کوشن پوچھ رہا ہوں آپ کس دیر پہلے کہاں تھے میں تو کب سے اس والے گھر کے پاس اپنے دوتھ سے بات کر رہا تھا آہ تو جارہ میرے کو ایک بات بتاؤ کہ ایک پنگ کلر کی گاڑی گئی اس گلی میں اندر ہاں تو وہ واپس لوٹ کے آئی نہیں تو اچھا کس دیر پہلے کوئی بلو کلر کی گاڑی گئی تھی ہاں ایک بڑی آسی بکاڑی گئی تھی ہاں ہاں بکاڑی تو وہ واپس لوٹ کے آئی نہیں تو وہ گاڑی گئی اور واپس تھوڑی نہ آئی اب بے میرا شخص صحیح نکلا گئی یہاں تک میں نے اسے دیکھا پھر میں آیا اتر کے نیچے اپنے گھر کے پاس اور دیکھتا ہوں تو وہ گاڑی گئی مطلب یہاں سے وہ گاڑی کہاں چلی گئی کوئی سیکرٹ بیس بیس ہے مجھ سے ٹینشن ہو رہی ہے ویسے بھی ان میں سے ایک گاڑی جو تھی وہ لاؤز گینگ کی تھی اور لاؤز گینگ والوں کے اڈے پہ میں نے سنا تھا بھائی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں اس گاڑی کو اپنے نئے والے بیس پہ چھپانے کے لیے لاؤز گینگ نے جو اپنا نئے بیس بنایا ہے وہ ادھر ہی کہیں بنایا ہے کیا لاؤز رہا بھائی ٹینشن ہو رہی ہے مجھے تو اب ایک بار ادھر ہی چیک کرتے ہیں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پتا چلے گا ادھر ہے کیا بیس لاؤز گینگ کا ہیلو ہیلو پولیس والے بھائی صاحب پولیس والوں سے کیا پوچھ رہا ہوں میں ادھر ہے کیا نہیں یار ادھر تو نہیں ہوگا گاڑیاں یہاں تھوڑنا گایا بھائی گاڑیاں تو آگے تک آئی اور اس کے بعد نہیں دیکھئے مجھے تو ڈیفینیٹلی بیس یہاں پر کہیں ہیں تو شاید یہ یہ گیراج کیونکہ یہ گھر تو فور سیل ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی رہتا نہیں ہے ادھر ہے کیا بیس اتر کے دیکھتے ہیں ایک بار گڑڑڑ والی بات تو ہے گئے اس ہمارے گھر کے پاس کئی بیس بنا کے رہ رہے ہیں اوپر سے وہ بھی لاز گینگ کا بندہ اور میں چھوڑ دے ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے ان لاز گینگ والوں کا بیس یہیں سے گاڑی گائب ہوئی ہے اس کا مطلب بیس تو یہیں پر ہوگا لیکن کہاں پر ہے ایکزیکٹلی یہ پتا کرنا ہے ہیلو کھرگوش بھائی کچھ پتا ہے تم لوگ کو ارے انہیں نہیں پتا کچھ بھی آگے چلتے ہیں اوکے ادھر بیس ہو سکتا ہے کیا ادھر ادھر ہو سکتا ہے کیا نہیں یار کسی کے گھر میں نہیں ہے بیس پتا نہیں پھر گاڑی گئی تو کہی کہاں پہاڑ میں نہیں پہاڑ میں کہاں سے بیس ہو سکتا ہے ان کے بس کی تھوڑی نہ ہے پہاڑ میں بیس بنانا تو کہاں جا سکتی ہے پھر گاڑی دو گاڑیاں گائب ہو گئی بتاؤ میرے سامنے سے پتہ نہیں کہاں چھپا دیا ان گاڑیوں کو ایک سیکنڈ اوپر شاید چڑھا دیا پہاڑ پہ لیکن ان گاڑیوں کے لیے پہاڑ چڑھنا تو کافی زیادہ مشکل ہوگا بھائی پتہ نہیں پھر بھی ایک بار چیک آؤٹ کر لیتے ہیں اندھر بیس ہے کیا کوئی نہیں بھائی ادھر کوئی بیس نہیں ارے ایک سیکنڈ میں نے اپنا گھر تو چیک نہیں کیا میرا بھی تو گھر یہی پر ہے ایک سیکنڈ گاڑی اپنا گھر چیک کر لیتے ہیں چھئی بات ہے بھائی میرا بھی تو گھر یہی پر ہے اور ویسے بھی گاڑیاں یہی سے گایا ہوئی ہیں تو ذرا ایک بار اپنا گھر چیک کرتے ہیں لیکن میرے گھر میں کہاں سے کوئی بیس بنائے گا اور ویسے بھی اگر بیس بنانے کی شروعات کرے گا تو پہلے دن ہی پتہ چل جائے گا ایک بار پھر بھی چیک کر لیتے ہیں دکھت کیا ہے ادھر بیس ہے کیا ہیلو ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر بیس بیس کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے نہیں بھائی definitely میرے گھر میں تو بیس نہیں ہے تو پھر بیس ہے کہاں اور وہ دونوں گاڑیاں گئی کہاں ارے کیا ہو گیا یار کیا ڈھونے کی کوشش کر رہے ہو بیس ڈھونے کی کوشش کر رہا ہوں یار بھائی صاحب کھلو ہے بیس بیس مطلب کیا پتہ نہیں بھائی کس تو یہ کیا ہے پتھر یہ پتھر کس نے پھیکیا ہے یہاں پر بھائی صاحب کھلو ہے کون سے پتھر یہ پتھر یہاں پر بھائی آر میں بھی نوٹس کر رہا ہوں دو تین دنوں سے پتھر پڑے تو ہوئے ہیں ابہ تو تو نے مجھے بتایا ہے کیوں نہیں مجھے لگا تو نے رکھے ہوں گے ابہ پتھر پڑے نہیں ہیں بھائی پتھر گڑے ہوئے ہیں یہاں پر زمین کے اندر کیا سین ہے یہاں پر ایک سیکنڈ جھر نیچے چل کے دیکھتے ہیں wait what کیا کیا ہمارے گھر کے نیچے ہی especially بھائی میں تو سب کا گھر دیکھ رہا ہوں یہ تو میرے گھر کے نیچے ہی بیس بنا ہوا ہے وہ بھی اتنی بڑی opening ہے کہ گاڑی بھی چلی جائے اس کے اندر لیکن میں آ کے لیے اندر نہیں جاؤں گا لیکن جانا تو پڑے گا میرے گھر کے اندر ہی چھپا رہے ہیں کیا وہ لوگ گاڑیاں لیکن گاڑی وہ لوگ یہاں پر لے کر کیسے آئے I have no idea بھائی میں بہت بھری طریقے سے confused ہو رکھا ہوں کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا بھائی کیا سین ہے وہ دو گاڑیاں وہاں تک آئیے ایک سکن کون کون سی کلر کی گاڑی تھی ایک blue کلر کی ایک pink کلر کی ٹھیک ہے پہلے blue کلر والی گاڑی آئی میں نے اسے دیکھا جب میں اس کو چورانے کے لیے وہاں پر انتظار کر رہا تھا کہ بھائی جائے گی گاڑی تو اسی والے راستے سے جائے گی وہ گاڑی گئی نہیں نہ اس راستے سے نہ اس راستے سے اس کا مطلب گاڑی ہمارے اس گھر کے اندر چلی گئے secret بیسٹ کے اندر پھر وہ دوسری والی گاڑی آئی وہ pink کلر کی مجھے لگ رہا ہے وہ ابھی definitely ان loss گینگ والوں کی ہوگی اور maybe یہ loss گینگ کا ہی بیس ہے یار یہ loss گینگ والے مانتے کیوں نہیں ہیں جندگی برباد کرکھے بھائی ان لوگ نے تو اس کا مطلب وہ pink والی گاڑی آئی آگے میں پھر سے انتظار کر رہا ہے اس pink والی گاڑی کا کہ یہاں سے جائے گی یا پھر پیچھے والے راستے سے لیکن وہ گاڑی تو پھر سے ہمارے بیسٹ کے اندر چلی گئے لیکن ان دونوں گاڑیوں نے یہ جو ہر یہ گھاسوں کا border ہے اس کو کیسے cross کیا پتہ نہیں بھائی جیسے بھی cross کیا ہو لیکن فیلال ہمارے گھر کے اندر ایک بیسٹ تو بن چکا ہے secret بیسٹ اور وہ بھی loss گینگ کا اندر جانے میں ڈر لگ رہا تم لوگ جاؤ گائز ویڈیو کو لائک کرو بھی تک لائک نہیں کیا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرو کافی زیادہ ڈیڈلی چیز ہونے والی ہے ہو سکتے ہیں اندر پوری کی پوری loss گینگیں مل جائے پورا پوری ان کی بھائی مطلب پوری گینگ ہی مل جائے کیا پتہ بہت سارے بندے ہو اس لیے جانے میں بھائی حالت خراب ہو رہی ہے اس لیے تم لوگ جاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور چلتے ہیں ہم لوگ اندر لیٹس گو کہاں گے میں وہ تیری یہ کیسی بلیک ڈارک انٹرنس بنا رکھی ہے ادھر سے انٹر کرو اور سیدھے ادھر ہی گرو اور اندر انٹر کرتے یہ کیا ہے ہمارے گھر کے نیچے یہ سب ہے اور میں پتہ بھی نہیں چلا کیا ہو رہا یہ ایک سیکنڈ یہ رہی وہ بلو آلی گاڑی یہ وہی تو گاڑی ہے جو لاز گینگ کی میں نے سب سے پہلے آس دیکھی تھی ان کے بیس پہ اور جب ان کا بندہ کہہ رہا تھا کہ جا رہا ہوں میں اس والی گاڑی کو اپنے آرے بیس میں چھپانے والا ہوں اس کا مطلب وہ میرے گھر کی ہی بات کر رہا تھا اور یہ دیکھو یہ پنک والی گاڑی کچھ دیر پہلے جو میں نے دیکھی جس کو لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا میں اور گایا وہ گئی میری آنکھوں کے سامنے سے ارے یار لیکن یہ لاز گینگ والے میرے گھر کے اندر کیوں چھپا رہے ہیں بتا نہیں بھائی لیکن فیلال یہ دونوں گاڑیاں تو میرے سامنے آئی یہ والی گاڑیاں کب لائے وہ لوگ بتا نہیں جب بھی لائے ہوں لیکن یہ ساری گاڑیاں گائز ان لاز گینگ والوں کی ہے اور ان لوگوں نے فل ایک دم بیس بنا رکھا ہے اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ لوگ بھائی جب بھی گاڑی چھوڑاتے ہیں اپنے اسی بیس پہ چھپا دیتے ہیں نئے بیس پہ تو آئی گیس یہ ان لوگوں نے حال فلال میں بنایا ہوگا ویسے بھی میں زیادہ دھیان تو دے نہیں رہا اپنے گھر کے پیچھے سے ہی بنا دیا ان لوگ انہیں بیس چھوڑوں گا نہیں لاز گینگ والے کو آنے دو آنے دو بھائی آنے دو چھوڑوں گا نہیں بھائی ان لوگوں میں بہت زیادہ گصاری ہے مجھے سیریسلی میں بھائی کوئی بات ہوتی ہے کسی بندے کے گھر کے نیچے کوئی بیس بناتا ہے شنچن پنچن چاپ کو بلا کھلاتا ہوں بھائی ذرا انہیں بھی دکھاتا ہوں یہ لاز گینگ والوں نے کیا کیا ہمارے گھر کے ساتھ اے سنو اے بہت زیادہ بڑی والی گھڑ بڑ ہو گئی اے پتہ بھی ہے ان لاز گینگ والوں نے ہمارے گھر کا کیا کیا ہوئے سنو اے شنچن پنچن چاپ تم لوگ بھی سنو بھائی ارے کیا ہوگا یار کیوں چل لارہے ہو ہمارے گھر کے نیچے لاز گینگ والوں نے بیس بنا دیا ہے را کلویا کیا بکواس کر رہا ہے تو ہاں بھائی ہاں ہمارے گھر کے نیچے انہوں نے بہت بڑا گیراج والا بیس بنایا ہے جس کے اندر بہت ساری گاڑی رکھ دیا ان لوگ نے ابھی فلال چار گاڑیا ہے بھائی کلویا کیا ہی لمبی لمبی پھینک رہا ہے تو پھینک نہیں رہا بھائی یہ سچ بات ہے ارے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی بیس بنایا گا تو ہمیں پتہ چلی جائے گا پتہ نہیں بھائی کیسے ہمیں نہیں پتہ چلا اوہ گڑ بڑ بھائی کس تو گڑ بڑ ہے بھائی کلویا کیا لگتا ہے بھائی یہ ان لوگوں نے کب کیا ہوگا بھائی شاید جب ہم لوگ رات کو سو جاتے ہوں گے تب ارے لیکن یار تھوڑی بہت آواز تو آنی چاہیے نہیں بھائی ہمارے گھر کے نیچے ان لوگوں نے کسی سیکریٹ طریقے سے بنایا ہے وہ بیس جس سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کچھ بھائی تو کلویا کرنا کیا ہے پہلے تم لوگ چل کے تو دیکھو ارے ہاں یار چلو چلو ہم لوگ بھی آتے ہیں دیکھیں ذرا کیسا بیس بنایا ہے آو آو اینٹرنس کا طریقہ بہت ہی عجیب و گریب ہے بھائی کلویا عجیب و گریب مطلب آو آو تم لوگو خود پتہ چل جائے گا یہاں سے یہاں سے بنایا ہے ان لوگوں نے بیس ارے کدھر بنایا ہے یار بلکل گھر کے پیچھے ایک سیکریٹ سی جگہ پہ جہاں پر گاڑیاں آرام سے جا سکے آو آو ادھر آو بھائی کتنے سلو ہیں یار یہ لوگ کب سے بھلا رہا رہا ہوں آبے جلدی آو پینچین کو بھی لاؤ فٹا فٹ سے لاؤ ادھر ادھر بنایا ہے ان لوگوں نے بیس آجا بھائی شنچین آرے آگئے آراب بتا ہو یہ دیکھو ذرا بھائی ساب کلویا یہ چاہے بھائی دیکھ لو یہ ہماری پیلرز کے بیج میں ان لوگوں نے پورا اپنا بیس بنا دیا ہے اور ادھر اندر جانے پر کیا ہوگا چلو خود ہی چل کے دیکھ لو آگئے اندر اب یہ دیکھو بھائی کیا ان لوگوں نے کر دیا ہے ہمارے گھر کے نیچے بھائی ساب کلویا یہ تو بڑیا لگ رہا ہے یار آبے تو تعریف کر رہا ہے بھائی مطلب ان کی تعریف نہیں کر رہا ان کی اس بیس کی تعریف کر رہا کیا بہترین بڑا ہے تو ذرا سوچ کے تو دیکھ آبے تو بھائی سوچنے کا کیا فائدہ آرے سوچنے کا فائدہ ہے یار یہ بیس اب ہمارا ہی تو ہو گیا ہمارا کیسے ہو گیا بھائی آرے ہم لاؤز گینگ والوں کو گھسنے ہی نہیں دیں گے گھسنے ہی نہیں دیں گے مطلب آرے مطلب میرے پاس ایک مست آئیڈیا ہے یار کیا آئیڈیا ہے بھائی کیا آئیڈیا ہے تاک کلویا دیکھ بھائی آبے تیر پاس ہے آئیڈیا نہیں نہیں میرے پاس بھی ایک آئیڈیا ہے میرا بھی چھلے بول بھائی دیکھ بھائی ہم لوگ لاؤز گینگ والوں کو پارٹی دیں گے اور انہیں اپنا دوست بنا لیں گے اور سمپلی بھائی ہم لوگ ان سے یہ بیس ہتھیا لیں گے ابے چھپ رہے فالدو کا آئیڈیا ہے تو بتا بھائی شنچین ارے میرے پاس یہ آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ ان لاؤز گینگ والوں کو اڑا دیتے ہیں ابے چھپ رہے بھائی تیرا بھی آئیڈیا فالدو کا ہے لاؤز گینگ تم لوگو پتا بھی یہ کتنی بڑی ہے نہ جانے پولیس والے کتنے لاؤز گینگ والوں کو ٹپکاتے ہیں روز لیکن پھر بھی ان کی گینگ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے اتنے بندے ہیں کچھ بھی کر لے بھائی وہ لوگ ہمیں اپنا یہ بیس نہیں دینے والے ہیں لیکن یہ بیس تو ہمارے ہوا ہے نا ہمارے گھر کے نیچے ہے تو بھائی کلویا صحیح بات ہے اگر ہمارے گھر کے نیچے ہے تو یہ بیس ہمارا ہے کچھ تو دوسرا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا اس بیس کو ہتھی آنے کے لیے لیکن کیا آہ کیا دوسرا طریقہ ڈھونڈے ہیں آئیڈیا 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 بھائی آئیڈیا بھائی کلویا کیا آئیڈیا ہے میرے پاس ایک بہت سالیڈ پلین ہے ارے بتاؤ بتاؤ پلین کیا ہے دیکھو بھائی جو یہ انٹرینس ہے نا بھائی ان لوگوں کی ٹھیک بھائی کلویا اس کا کیا کرنا ہے وہاں پر ہم لوگ ایک میٹل کا ڈور لگوائیں گے لوہے کا دروازہ ارے تو اس سے کیا ہو جائے گا وہ دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے نہیں بھائی نہیں اتنا پتلا اور ہلکا فل کا دروازہ نہیں بہت زیادہ موٹے لوہے کا دروازہ جو لوگ نورملی بنکرز وغیرہ پہ لگواتے ہیں اور اس کو سیٹ کر دیں گے بھائی ہم لوگ اپنے ایک سیکریٹ پاسورڈ سے ارے پھر اس سے کیا ہو گا اس سے ہو گا یہ کہ بھائی لوہز گینگ والے جب آئیں گے اپنی گاڑی لے کر اور اس اپنی اس بیس کی انٹرنس میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے انہیں سامنا کرنا پڑے گا ایک لوہے کے دروازے کا اور پھر وہ لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے لیکن موٹا لوہ ہے تو ٹوٹ تو پائے گا ہے نہیں پھر وہ لوگ اس کو اپن کرنے کی کوشش کریں گے لیکن پاسورڈ تو صرف ہمیں ہی پتا ہے اور ہم سے پاسورڈ اگلوا پانا نہ ممکن ہے ارے لیکن ہم سے اگلوا لیا تو میں تمہیں پاسورڈ ہی نہیں بتاؤں گا اور پھر وہ بندے کچھ نہیں کر پائیں گے اور پولیس کے پاس چلے گئے تو پولیس کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے اس کے گھر کے نیچے ہمارا سیکرٹ بیس ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتے بھائی کیونکہ گھر میرا ہے اور اگر گھر میرا ہے تو سیکرٹ بیس بھی میرا ہوا وہ لوگ چاروں طرف سے فز جائیں گے ان کی یہ چاروں گاڑیاں بھی جائیں گی اور یہ سیکرٹ بیس بھی جائے گا اب بتاؤ آئیڈیا کیسا ہے میرا آئیڈیا تو بڑیا ہے لیکن موٹے لوہے کا بانکر والا گیٹ تو لگوائے گا کیسے وہ سب تم لوگ مجھ پہ چھوڑ دو وہ سب کچھ میں کر لوں گا تم لوگ بنداس رہو چلو آج آفٹ آف سے باہر نکلتے ہیں لیٹس کو گئیز کوشش کرتے ہیں ایک موٹے لوہے کا دروازہ لگوانے کی لیسٹر کے پاس چلتے ہیں اس کے پاس کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا ہے اس کی جان پہچان میں جو یہ سب کام کرتا ہے اور اس سے اس سیگریٹ بیس کے باہر ایک بانکر کا گیٹ لگو آتے ہیں چلو 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 بھائی میں جا رہا ہوں میں لیسٹر کے پاس جا رہا ہوں ارے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے اوکے اوکے لیٹس کو لیٹس کو تم لوگ دھیان رکھنا اگر لاز گینگ والو مان لو ایک اور گاڑی لے کر آتے ہیں ادھر گھسانی کوشش کرتے ہیں تم لوگ انہیں ڈسٹر مت کرنا انہیں جو کرنا کرنے دو انہیں پتا نہیں لگنا چاہیے ہاں یہ تو ہی لیسٹر کے گھر نکلتے ہیں لیسٹر سے پتا کرتے ہیں کسی بانکر بنانے والے بندے کے بارے میں بانکر نہیں بانکر کا گیٹ چونکہ جتنا مجبوط سے مجبوط گیٹ بنا سکتا ہمیں اتنا مجبوط بنوانا ہے گیٹ اور ایک بار یہ گیٹ ہے بن جائے اور گیٹ اپنی اس بیس پہ لگ جائے اور اس پہ میں پاسورٹ لگا دوں پھر تو لاز گینگ والے چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں اکھار پائیں گے اور وہ لوگ نہ پولیس والوں سے جا کر شکایت کر سکتے ہیں نہ کسی اور چیز سے زیادہ سے زیادہ وہ لوگ کیا کریں گے تو ہمیں پیٹنے کی کوشش کریں گے اور میں تو چاہتا ہی ہوں کہ وہ لوگ میرے سے پنگے لینے کے لیے ہیں خوپڑی اڑانے کے لیے کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے اسی لئے میں تو چاہ رہا ہوں بھائی آ جائے ہیں وہ لوگ میرے سے پنگے لینے کے لیے لیکن یار پھر اس بیس کے بارے میں اب لیسٹر سے پوچھنے جا رہا ہوں میں گیٹ کے بارے میں تو پھر اسے بھی بتانا پڑے گا کہ میرے گھر کے نیچے بیس بنایا کوئی بات ہی ایک ہاتھ گاڑی اسے گفٹ کر دیں گے خوش ہو جائے گا وہ بھی ویسے بھی کونسی میری گاڑی ہے چاروں میں سے ایک گاڑی کو بڑی عزی دے دیں گا لیسٹر کو خوش ہو جائے گا وہ بھی نہیں بتایا گا کسی کو اس کے بارے میں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں فٹا فٹ لیسٹر کے گھر اور پوچھتے ہیں اس سے کسی گیٹ بنانے والے کے بارے میں لیسے گو لیسے گو لیسے گو لیسے گو لیسے گو ایسے بھی تو انسٹرگرام اور ایکس پر فالو نہیں کیا تو فالو کر لو گاڑیس بینگ ڈسکرپشن میں ہے یسے چاہو انسٹرگرام اور ایکس پر فالو کرو چلتے ہیں لیسٹر کے گھر دیکھو بھائی میں کہہ نہیں رہا تھا بارش جرور ہوگی and as you can see بارش شروع ہو چکی ہے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے بارش سے مجھے تو بانکر والا چاہیے بانکر کا گیٹ بنانے والا لیسٹر کے اگر بس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پر گاڑی کو رکھتے ہیں اپنی ارے ارے بس بس یہاں پر ایک دم پرفیکٹلی ارے میری بائک گر گئی کوئی بات نہیں لیسٹر میرے بائی میرے دوست کہا ہے اس کونے میں کیا کر رہا ہے بارش ہو رہا تھا بارش ہو رہا ہے خیر وہ سب چھوڑ میرے کو یہ بتا تو کسی بانکر کے گیٹ بنانے والا کو جانتا ہے بہت سارے بندوں کو جانتا ہو لیکن کیا کرنا ہے تمہیں نہیں بتا تو جانتا ہے تم ارے کیا تو رہا ہوں بہت سارے بندوں کو جانتا ہو لیکن کرنا ہے تمہیں ارے میں نے ایک بانکر بنوایا ہے اس پر گیٹ لگوانے ہیں کتنا موٹا جتنا تگڑا جتنا موٹا گیٹ ہو سکے اتنا اوکے ایڈرس تمہیں سینڈ کرتا ہوں میں چلے جاؤں وہاں پہ مل جائے گا میرا دوست کیا نام ہے اس کا اے نام جان کر کیا کروگے بس میرا نام لے لینا اس کے سامنے کی میں لیشٹر کا دوست ہوں ڈسکاؤنٹ دے دے گا تمہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی تینکیو یار ایڈرس سینڈ کر دے فٹا فٹ اوکے میں تو لیشٹر کو یار ایک نمبر کا مطلب لالچی بندہ سمجھتا تھا اس نے تو سامنے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ہے لیشٹر ایتنا بڑی بندہ کب سے ہو گیا بھتا نہیں سیمپلی یار کہہ رہا ہی ہے ہی لوکیشن جاؤ بات کر لو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ رہے سیگریٹ ویس بنوایا ہے پاٹی چاہیے کچھ بھی نہیں بھائی کوئی گاڑی باڑی کچھ بھی نہیں مانگا یہ بھی نہیں کہا کہ اس سیگریٹ ویس میں مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے نہیں بھائی لیشٹر ایتنا بڑی بندہ ہے یہ تو میرے پاچ پتہ چلا ہے خیر چھوڑو اس نے جس بندے کی لوکیشن دیئے بند کر گیٹ بنوانے والے کی اس کے پاس چلتے ہیں فٹا فٹ سے میں کہنے رہا تھا بھائی لیشٹر کے پاس ہر چیز کا علاج مل جائے گا بتاؤ بند کر گیٹ بنوانے والے کو بھی جانتا ہی ہے کیا ہی انوکھا ہی دوست ہے اپنا راج پتہ چلا یہ تو بڑیا دوست ہے کچھ بھی سامنے سے ڈیمانڈ نہیں کی اس نے کیا واپ ہے لیشٹر نے جو لوکیشن دیئے اس کے حساب سے مجھے یہاں سے ایک رائٹ کٹ لینا ہے اوکے ادھر یا باری شوری ہے پھر بھی اتنی گاڑیاں چل دیئے بتاؤ کیا ہی دیکھتے لوگوں کو پھر یہاں پر ایک پنک ڈائنس آرہ ہے یہاں سے مجھے ایک رائٹ کٹ لینا ہے آئے گا یہاں سے چلو آگے اب اس والے روڈ پہ آگے کی طرف بڑھتے جانا ہے ٹرین آرہی ہے کہ آنے ٹرین تو ابھی نہیں آرہی ہے سید چلو یہاں پر اس نے بولا ہے ایک وین ہاؤس ہے بڑا سا اور اس کے آگے کپڑا لٹک رہا ہے وہی ہے اس کے مطلب دوست کا گھر ایسا کچھ تو ایسا اس نے سب ایڈریس میں لکھا ہے ہاں یہی ہے یہ طورہ کپڑا لٹک رہا ہے یہی ہے کہ کوئی ہے کیوں نہیں آرہے کوئی ہوگا کیوں یار پاری شوری ہے اتنی دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اور بھولاتے ہیں کسی کو ہیلو کوئی ہے بھئی لہشرا کا دوست آیا ہے ارے بولو یار کیا کام ہے کون تم میں ایک چولی میں بھل لہشرا کا دوست ہوں آپ بنکر وغیرہ کے گیٹ بنواتے ہو مطلب بناتے ہو بناتا تھا پہلے کافی سال پہلے لیکن یہ سب کام میں نے چھوڑ دیا ہے ایک لاسٹ آرڈر سر کمپلیٹ کر دو گے میرا کوئی بات نہیں لہشرا کے دوستو اتنا تو میں کری سکتا ہوں بتاو کیا کرنا ہے اب ذرا پہلے میرے گھر پہ چلو ابھی بارش ہو رہی ہے یار تو بارش سے کیا ہو گیا کام نہیں رکھنا چیئے بارش ہو چاہے کچھ بھی آ جاؤ فٹا فٹ سے بیٹھو گاڑی میں گاڑی کا ہے مطلب بائک میں ہے تو تم نے کوئی بانگر بنوائے ارے سر بیٹھو نا پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو بیٹھو کہاں اس پہ میں ارے یہ تو اتنی بڑی ہے بائک ہے جگہ کہاں اس میں ارے یار اس کے نکھرے بھائی اسٹر نے بتایا نہیں کہ اس کا دو سی دن نکھرے والا ہے اب ہے تو جگہ لیکن سیٹ کہاں ہے اب سیٹ لگاؤں تیرے لیے لگا دو کیا کرو یار اس کے لیے کوئی گاڑی لے کر آؤں کیا سر وہ جیپ کس کی ہے ہمارے بڑو سی کی ہے چلو وہی لے گھر چلتے ہیں ارے چوری چور ہو کہ تم چور کے آگا ہم نہیں کرتا میں ارے چھیک ہے آجا بائک پہ بیٹھ میں میں تجھے بتاتا ہوں کیسے بیٹھنا ہے آجا 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 فٹ اپ سے آجا بھائی بتاؤ کیسے بیٹھوں سر کمفرٹیبل فیل کر رہے ہو کوئی پروبلم تو نہیں ہے ارے یار یہ کون سے طریقہ ہے کسی کو لے جانے کا سر یہ میرا طریقہ ہے ارے یار میں تمہارا گیٹ ٹی مراؤں گا بانکر کا ارے سر بلکل کمفرٹیبل فیل کرو گے اب ٹینشن مت کرو میں فل سپیڈ میں بھگاتا ہوں بائیک پتہ بھی نہیں چلے گا ہم لوگ گھر کب پہنچ گئے ارے اوپر مت پہنچا دے نا یار پلیز ارے سر ٹینشن مت کرو آپ میری بائیک پہ ہو اس کا مطلب آپ دنیا کی سیفیسٹ بائیک پہ ہو کیا اتنی رفتار میں تم اپنی بائیک کو سیف بائیک بتا رہے ہو اور کیا سر اٹینشن مطلب فڑے افٹ سے گھر پہنچتے ہیں اور آپ جلدی سے میرا بانکر والا گیٹ بناو اوکے سر اوکے کیا کر رہے ہو بھائی تم ارے کہاں ہے یار تمہارا گھر سر یہ رہا یہی پر ہے بس آگے ہم لوگ اوکے اب دو منٹ ذرا بائیک سے اترو آرام سے اور میں ذرا شنچن پنچن سے ایک چیز پوچھ کے آتا ہوں اوہ شنچن پنچن بھائی یہ لاز گینگ والے آئے تو نہیں تھے ارے یہ لاز گینگ والے کہاں آئیں گے اب یہ جو بیس ہے انہوں نے ہمارے گھر کے پیچھے پنایا اس میں نہیں اس میں تو نہیں آیا یار کوئی بھی نہیں آیا پکا نا بھائی اب کہاں کہ یہ ارے کہاں جا رہا بھائی تو میں ڈونڈنے جا رہا تھا ڈونڈ مت آ جا میں تجھے بیس دکھاتا ہوں کہاں پر ہے کتنی بارش میں ہو جائے گا کام ارے سب ہو جائے گا میں کر دوں گا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اوکے اوکے بھائی تو پاسفرٹ پاسفرٹ لگا دے یا اس گیٹ میں ارے سب کچھ لگانا آتا ہے مجھے دیکھ بھائی اب آنا ہے یار کیا ہے یہ کس کو پکڑ لائے میں دیکھ بھائی یہاں پر لگانا ہے ایک بھگ گھر والا گیٹ بڑی آلوکیشن پر ہے سیکریٹ بیس ہاں پتہ ہے مجھے لگانا شروع کر میٹیریل لانا پڑے گا اپنے بندے کو فون کر کے میٹیریل مانگوا لیتا ہوں میں جو کرنا ہے بھائی تو کر فٹا فرسے بس میرا گیٹ لگوا دے اوکے بارش بند ہونے سے پہلے تمہارا گیٹ لگ جائے گا تجھے پتہ ہے بارش کب بند ہوگی نہیں مطلب ایسی تکے مار رہا ہوں میں ٹھیک ہے بھائی لگا فٹا فٹ لگا بارش فلال بند ہو چکے گیا گیز اور اس نے یہ لوہے کا گیٹ لگوانے کا تیہ کیا ہے اور دیکھ سکتے ہو بھائی لٹرلی میں اس کے ایک بار وڈت دیکھو تم لوگ چوڑائی دیکھو اس لوہے کی گیٹ کی بہت ہی زیادہ چوڑا گیٹ ہے یہ بہت پاورفل گیٹ ہے یہ دیکھو اوپر سے چوڑائی دیکھو بھائی کیسے توڑے گا کوئی یہ گیٹ بہت ultimate گیٹ ہے بھائی کتنی دیر اور لگے گی بس آدھا گھنٹہ رکھ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بندہ تو کام کا ہے گیز تمہارے گیٹ کا کام ہو چکا ہے پیمنٹ کر دو میری پیمنٹ کر دیتا ہوں میں گیٹ تھوڑا ٹیڑا میڑا نہیں لگ رہا ہے نہیں نہیں وہ ایک دم پرفیکٹلی لگا ہے پکا سر بالکل کھول کے دکھا دو دا میں تو اچھا اور یہ کیا ہے یہ تم اپنا پاسورٹ سیٹ کر سکتے ہو یہاں سے اچھا ٹھیک ہے اوکے سر اپر سے نیچے سے تھوڑا سا گیپ دکھ رہا ہے سر ارے کوئی نہیں جا سکتا اچھا نیچے سے پتھروں سے کور کر دیا ہے میں نے اچھا پھر تو ٹھیک ہی ہے آپ کی پیمنٹ کر دیتا ہوں میں کتنا ہو گیا اس گیٹ کا بس گئی کچھ ایک کروڑ ایک کروڑ اتنا زیادہ اور کیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو بھائی وہ بندہ تو گیا اور اپنا گیٹ لگ چکا ہے مزہ ہی آ گیا پاسورٹ واسورٹ سیٹ کرتے ہیں اس کا پاسورٹ کیا سیٹ کروں میں فرینکلین دا گریٹ کیا پاسورٹ سیٹ کروں کچھ کچھ تکڑا زہا آلٹی میٹ سا پاسورٹ بتاؤ گا اس کمنٹ میں کیا ہی پاسورٹ لکھوں کہ لوز گینگ والے کبھی زندگی میں گیسی نہ کر پائیں ایسا کچھ پاسورٹ فیلال ابھی بینہ پاسورٹ کے ہے تو جھرے اندر چلتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں کیسا ہے اپنا یہ نیا دروازہ لیڈس گو اویسے بھی اندر لاز گینگ والے ہیں نہی شنجان بنجان کہی رہے ہیں بندہ چلتے ہیں Welcom to our news تیری ابھی یہ شنجان بنجان تو کہرے لاز گینگ والے نہیں آئے ہیں ہے یہ تو اتنے سارے لاز گینگ والے آئے ہیں وین اچھا دو نئی وین لے کر آئے ہیں یہ لوگ یہی پہ آپ کیاں یہی پر رہیں گے بھائی یار یہ شنجن بینجن پر بھروش آئی نہیں کرنا چاہیے وہ چاپ کے پچے بھی بھی نہیں بھائی یہ دیکھو پوری گینگ آکے بیٹھ ہوئی اور کہہ رہے ہیں نئی نئی ہم لوگ نے تو نہیں دیکھا کسی کو اندر گستے ہوئے اب یہ تو لوگ پیک ہو گئے ہیں بھائر نکل جاؤں کہ یہ لوگ تو زندگی پر یہاں پیک ہو جائیں گے لیکن نئی 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 ان کا کوئی بھروشہ نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں ان کو اڑا آتے ہیں سب کو ایسا رہی ایسا رہی میری شات گن میری شات گن کی عابت میری شاڈ گن بنئی شاڈ گن کا آیا میری شاڈ گن یہی کتنا سارے آگئے اکتہ رہی بھاگو بھاغو بھاگو بھاگو بھاغو ارہی ادھر سے بہ کیون نہیں شیشا ہے کیا کوئی نہیں 急ätte �동 یہ لے نئی 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 یہاں سے اوکے ایک وہاں پر دکھ رہا ہے چل نکل ایک یہاں پر ہے چل نکل اوکے نائس 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 اوکے ایک وہاں پر گاڑی کے پیچھے پہلے سکوڑ آتے ہیں دو ہیں ایک چلے میں چلے گیا یہ دوسرا بھی گیا ہے ایمون ایلس ایمون ایلس کوئی بھی نہیں ہے اب ان کی لاشوں کا کیا کروں میں ایک کام گردہ و لیشٹر سے کہہ کے یہ سب ہٹوا دوں گا میں وہ ہٹوا دے گا آرام سے اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ گاڑیوں والا سیگریٹ ویس ہو جائے کا ہمارا فیلال ان شنچین پینچین کو ابھی بتاتا ہوں بھائی کہہ رہے کوئی نہیں آیا ہے لاؤز گینگ میں سے یہاں پر پوری گینگ آکے بیٹھی پڑی ہے ان کی کہہ جو بھی ہو گئی فیلال ملنے ہیں نیکش فیالی ویڈیو میں اگر آج کی یہ ویڈیو بڑھیا لگے تو ویڈیو کو جا کے لائک کرو چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کرو اور ذرا پاسورٹ بتاؤ بھائی کیا ہی سیٹ کروں میں پاسورٹ کی لاؤز گینگ والے کیونکہ اتنے میں گینگ تو ختم ہو نہیں گئی ان کی پوری گینگ بچی ہے آگر آنا چاہے تو کبھی نہ آ پائے باقی انسٹرگرام اور ایکس پر فالو کر دینا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے ملنے ہیں نیکش والی ویڈیو میں تب تک لیے گائز گوڈ بائی